السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ویورس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہر شہر کو خیر میں بدلتے آپ کے لئے آمین بسم اللہ وحسن الرحیم پیارے ویورس آج کا ٹوپی جو ہے قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں بے شک ہم سب جانتے ہیں قرآن پاک ہمارے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور اس کے ایک لفظ پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں عبداللہ بنت عباس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے عبداللہ بنت مرسور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کتاب اللہ کا ایک عروف پڑا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی درست گناہ بڑا دی جائے گی میں نے کہا علیف لام میم ایک حروف ہے بلکہ علیف ایک حروف ہے لام ایک حروف ہے اور میم بھی ایک حروف ہے علی بنت علیقالی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے عثمان بنت عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر یا تم میں سے سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے علی بنت عبی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اسے پوری طرح حفظ کر لیا جس چیز کو قرآن نے حلال کہہ رہا ہے اسے حلال جانا اور جس چیز کو قرآن نے حرام کہہ رہا ہے اسے حرام سمجھا تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے خاندان کے دس ایسے لوگ کے باروں میں اس میں قرآن کی شفاعت قبول کرے گا قرآن قبول کرے گا جن پر جہنم واجب ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہاتھ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بھر کر کوئی اور بریہ پا نہیں سکتے امی مومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑتا ہے اور قرآن پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے وہ بزرگ پاک فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور بہت مشکلوں سے پر پاتا ہے پڑھنے سے اسے بہت دشوالیوں سے گزرتا ہے تو اس کے لیے دھوہرہ اجر ہوگا پیارے ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو شیئر لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اگر آپ کسی اور ٹاپک پر ویڈیو بنوانے چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا موسیق موسیقی